جو آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور فرشتے آسمانوں پر یہ کہتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ زمین پر نبی پاک پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے دیکھیں ہم سب خوشبو پسند کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے سنت ہے جب ہم پرفیوم لینے جاتے ہیں ایتر لینے جاتے ہیں تو بہتر والے کو کہتے ہیں ایسا ایتر دو ذرا دور تک جائے خوشبو مہتے لانگ لاسٹنگ ہو مگر یہ کیسی خوشبو ہے جو زمین پر درود پڑھیں تو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں اچھا کیوں نہ محسوس کریں ذکر کس کا ہے بات کس کی ہے اس آقا کا ذکر ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو کا عالم کیا تھا سبحان اللہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی رہ گزر یہ نبی ایک پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام پیارے آقا کو کیسے تلاش کرتے تھے آج کل بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے ہمیں کہیں جانا ہوں تو لوکیشن شیئر کر دی جاتی ہے اور ہم لوکیشن کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں نیوگیشن سسٹم بڑا اچھا آگیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کے پاس ایک بڑا اچھا نیوگیشن سسٹم تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے اور گلی کی خوشمو بتاتی تھی کہ آقا ادھر سے گزر کے گئے ہیں سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت بڑیلی کے تاجدار رکھتے ہیں نا آپ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے امبر زمین عبیر ہوا مشکہ ترخبہ ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزرتی ہے یعنی آقا جس چھڑک سے گزر جاتے ہیں اچھا یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا جب صحابہ اکرام نبی پاک کو محسوس کرتے تھے آقا کے قریب تھے بگر سچی بات یہ ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینہ دیجئے آج بھی اس کی آنکھوں پر بے شک پٹی باندھیجئے وہ ہوایں اور وہ فضائیں بتائیں گی وہ شاعر لکھتے ہیں نا عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسین ہے آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں تو درود پاک اپنی زندگی میں ایسا شامل کر لو آپ کی دنیا بھی مہک جائے گی اللہ نے چاہتا تو قبر بھی مہک جائے گی آخرت بھی مہک جائے گی نبی پاک علیہ السلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سنا اور اس گوداؤں کی جو رخوالی تھی اس گوداؤں کی جو سیکیورٹی تھی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ السلام نے دی تھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو حریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگا اور اپنی بوری اپنا تھیلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے اور کہا میں تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیجوں گا یہ تو مسلمانوں کا زکاة کا مال ہے تو اب مجھے چور تھا وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا رونے لگا گرگرانے لگا غریب آدمی ہوں میرے بچے ہیں مجھے معاف کر دو آئندہ چوری نہیں کرتا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں پہنچا اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا کیا رہے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا آئے آئے غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے فرماتے ہیں اے ابو حریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا چاہیے میں کوئی اور حدیث تھی سنا رہا صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا غلوات بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں تو کہتے ہیں حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا رو رہا تھا اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا میں چھوڑ دیا میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ اے ابو حریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل جو ہونے وہ بھی بتا دیا تو اگر جو انات میں شیر پڑتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سنیئے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اب تو اس نے آنا ہی ہے میں ریڈی تیار رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چھوٹ پھر چھپکے سے بھرنے لگا پھر میں نے پکڑ لیا میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کل معافی مانگ کر گئے بھرنے لگا تھا پھر رونے لگ گیا اب ماف کر دیں بس اب اب کی بار ماف کر دیں اب نہیں کروں گا بچے چھوٹے ہیں غریب تھا پریشان تھا اب نہیں کر دیں پھر بار گیا رسالہ مسلمہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں جاری آئے کا فرماتے ہیں ابو حریرہ تو بھر رات کے چھوڑ کا کیا ہوا کہتے ہوزر آیا تو تھا پکڑ بھی لیا تھا پھر رونے لگا پھر گر گرارے لگا پھر رحم آیا میں نے چھوڑ دیا ابو حریرہ وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا ابو حریرہ پھر ریڈی آپ تو چھوڑوں گا نہیں تیسری رات پھر آیا پھر پکڑ لیا کہتے ہو چھوڑ دو کا نہیں چھوڑ دو کہا اچھا ابو حریرہ تبی اللہ عنہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے آپ نے فرا بتاؤ کیا ہے تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جائے کرونا تو آیت الکرسی پڑ لیا کرو اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا شیطان تمہارے کریم بھی نہیں آسکے گا پھر چھوڑ دیا چلے گا اچھی بات سکھا کے جا رہا ہے صبح بار کا رسالت میں پہنچے پیاری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا اس لئے چھوڑ دیا فرما وہ کیا تھا تو ابو حضور رضی اللہ عنہ نے وہ کلمات دھوڑایا کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر پر جاؤ تم آئیت الکرسی پڑ لینا شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آسکے گا حفاظت فرشتہ کرے گا اب پیاری آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ابو حضور رضی اللہ عنہ اس نے بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بنا جھوٹا کیونکہ وہ تین راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں وہ خود شیطان تھا شیطان آ رہا تھا اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھ رہی کو گلتا ہے پہلے تو پیارے آقا کی شان سبحانہ کیا رب نے علم اتا فرمایا کیا نظر اتا فرمای جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوجن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو انہیں غیب تھا کہ نہیں مجھے ایک بات بتا ہے کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے سب سے بڑا غیب کیا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں سوائے رسول پاک علیہ السلام ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا میراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا ایسا ہی ہے نا تو جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا پھر اور کیا چھپانا ہے پھر کونسا غیب باقی بچ جاتا ہے سیدی آلہ حضرت امام اہلہ سنسلس توڑی پنجابی بچ کہتے ہیں گلی مقادی وہ بڑی پیاری بات کہ گئے اور سب سمجھا گئے اللہ کرے سمجھ آ جائے وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا نہاں کہتے ہیں چھپانا آقا اور کونسا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو اہل سنت کا تمام آشکان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بتائے سے خدا نہ خواستہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے اللہ نے نہیں بتایا جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے تو اس میں سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے اب یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرورے کائنات علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا اس سے زیادہ اور کیا خیلی رفاہ ہو سکتا ہے ایسی بہت ساری حدیثیں میرا یہ موضوع علم غیب نہیں بدلہ تو اس پر حدیثوں کے امبار ہیں بہرحال میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے اب یہ بات کی دروت پڑھتے ہیں تو فرشتے آسمانوں پر سنتے ہیں اس کی خوشبو سنتے ہیں کچھ عامال ایسے حدیثوں میں بیان ہوئے کہ ہم چاہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں ہم فرشتوں کا خرب حاصل کر سکتے ہیں فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں اب ایک وظیفہ تو آج بل گیا کہ روزانہ سوتے وقت کیا پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھنی ساری رات فرشتہ نے کے باہر رہے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آسکے گا اب پرابلم یہ رات تو آیت الکرسی کے ہموائل آپ میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں ہی سوچتے ہی کہ اگر اسی سوتے سوتے میں چلا گیا تو ہاں بندہ سوتے سوتے بھی تو جا سکتا ہے نا وہ بچپن سے ایک شیر سنتے ہیں نا سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے سبح کیا خبر تیری سبح ہو نہیں اور ہو تو سبح زیر زمین میند پتہ کیا ہے حدیث پاک میں میند کو موت کی بہن کا حدر ہم جو سوتے ہیں سونے کی دعا یاد ہیں کسی سے اللہم بسمکہ اموت و آہیا ارے بھائی اس کا تو معنی یہ بنا اللہ کے نام سے جو موت دیتا ہے زندہ کرتا ہے میں تو سونے کی بات کر رہا ہوں موت کی بات کہاں سے آگئی سوتے پر کیوں پڑھ رہا ہوں اٹھ میلز میں موت کے قریب جا رہا ہوں ایکچولی ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کے قریب جاتے ہیں یہ نیند ہے نا یہی طرح کی موت کی سمجھے ٹریلر ہے آپ جب سوتے تو نظر آتا ہے کون آیا کون گیا کیا باتیں ہوئیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا بلدہ گیا اور اٹھنے کے بعد کونسی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا و الیہی نشور اس رب کا شکر جس نے زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے دوبارہ سوال بھئی میں تو اٹھا ہوں مارا کب تھا دعا پڑھ رہے ہو اللہ نے موت کی بات زندہ کیا اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے روز ہم سب دل موت سے ہو کر واپس آ رہے ہیں اللہ روز نئی زندگی دیتا ہے روز نیا دن دیتا ہے اب تو سو اب تو نیکیاں کر لو اب تو توبہ کر لو اب تو اللہ کو راضی کر لو مغیر ایک دن سوئیں گے پھر نہیں آئیں گے ایک بار آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں کھولیں گی پھر قیامت کے دن کھولیں گی اس نین سے پہلے اس جاگنے میں کچھ کام کر لو کہتے ہیں نا جاگنا ہے جاگ لے افلا کے سائے تلے جاگنا ہے جاگ لے افلا کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ابھی جاگ رہے ہو نا ابھی کچھ اچھے عامال کریں اور سوتے وقت تو بالخصوص توبہ کر کے وضو کر کے عشاء بھی پڑھ لی ہو اللہ تعفیق دے تو دو رکعہ صلاح تو توبہ بھی پڑھ لے کہ میں جا رہا ہوں اللہ تیری رحمت کی حوالے اگر یہاں عشاء قضا کر کے فلمیں دیکھتے دیکھتے ماذا اللہ کچھ لوگ تو شراب کے نشے میں سوتے ہیں یہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی عالم میں چلے گئے تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ابھی تھوڑے 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 پہلے تو ترکیہ اللہ زلزلہ آیا نا دیکھا ہوگا آپ کو آپ کو پتہ ہی زلزلہ کتنے بجے آیا تو صبح چار بچ کے سترہ منٹ میں دنیا میں بڑے زلزلے آئے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کبھی دن میں آئے شام میں آئے لوگ روڈ پر تھے باہر تھے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں جو روڈ پر ہوتے ہیں ملڈنگ مالے بردات ہیں مگر یہاں تو نیران میں فیصد لوگ گھر میں تھے سارے ہی بستر پڑتے ہیں اور سوتے سوتے ہی چلے گئے ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے ہزاروں لاکھوں لوگ معذور ہو گئے بے گھر ہو گئے تو کبھی ہم بھی سوئیں گے تو پدری اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے تو پلیس اپنی اپنی آخرت کے فکر کیجئے اور وہ آمال کیجئے کہ جن آمال سے فرشتے قریب آتے ہیں شیطان نہیں چاہیے ہمیں ہمیں فرشتے چاہیے رحمت کے فرشتے چاہیے ایک اور عمل بتاتا ہوں حضرت عسید رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا یہ بھی مخاری شریف کی حدیث چلو آج مخاری شریف کی حدیث ہی سنتے رو مضمون حدیث کا کہتے ہیں میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا گھر کے بار ایک میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا جیسے تلاوت کرنے لگا وہ گھوڑا جو وہ اچھلنے لگا اور اسی گھوڑے کے پاس میرا بچہ بھی چھوٹا سا مجھے در لگا کہ گھوڑا بچے کوئی نہ اچھل دے میں نے تلاوت روکی تو وہ گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا میں نے پھر تلاوت شروع کی جیسے تلاوت شروع کی گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا میں پھر تلاوت روکتا پھر گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو جاتا تلاوت جاتا تیسری بار میں نے ایسا کیا اب تیسری بار گھوڑا اتنا اچھلا تو مجھے لگا میرا بیٹا یاہیہ جو ہے اس کو گھوڑا پچھل نہ ڈالے تو میں باہر اٹھا اور میں نے آ کر اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی باہر گھر کے بعد جب میں بچے کو اٹھانے ہے تو میں نے آسمان کی درم نظر کی تو کہتے ہیں میں نے ایک بہت بڑا سائیبان دیکھا آسمان پر بڑا اچھی منظر تھا چراغ روشن تھے عجب النظارہ تھا میں حیران اب وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے کمرے میں آ گیا اب جب کہتے ہیں کہ جب میں نبی عباد علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور آقا علیہ السلام کو سارا ماجرہ سنایا ہے کہ حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں قرآن پڑھتا تو گھرا اچھلتا تھا اب جب بچے کو اٹھانے کیا تو آسمان پر بڑا عجیب منظر تھا اللہ اکبر رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے اس ہے تم جانتے ہو وہ کون تھے وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے قریب آ گئے تھے اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح کمام ہم لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لے اور وہ ان کی نظر سے پوشید ہے نہ ہوتے پتہ کیا چلا ہے اس واقعے سے کہ تلاوت قرآن یہ فرشتوں کا نزول کا کام ہے دکان میں آپ برکت چاہتے ہیں اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو تلاوت کیا کریں تلاوت قرآن یہ وہ کام ہے جو فرشتوں کو قریب لاتا ہے اچھا ہمارا بڑا عجیم معاملہ ہے ہم بھی تلاوت کرواتے ہیں دکان پر جب مارکٹ ڈاؤن ہو کاروبار میں مشکل ہو یار درہ قرآن خانی کرانی کس کی قرآنی مدرسے کے بچے بلوانے اچھا مدرسے کے بچے بلوانے اگر دکان میں قرآن خانی ہو رہی جس کی دکانیں پھر بھی وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہمارے گھر میں قرآن خانی ہو رہی ہے ہم بیٹے میں ہیں کیوں قرآن پڑھنا تو آتا نہیں بچوں کا کام لات پڑھنا میں کیوں پڑھوں استغفر اللہ یہ تعلق کے بارہ قرآن سے ہم خود پڑھیں روزانہ ایک ایک رکو پڑھ لیں اپنی دکان پر بیٹھ کر پہلے تلاوت سیکھ لیں اپنے گھر میں خود پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں یعنی ہم تلاوت کرتے بھی باہر سے لوگ بلاتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ایسا کیوں قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے قرآن سے پیار کیوں نہیں ہے قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے حالانکہ یہ تو فرشتوں کے نزول والا کام ہے ہماری تو قرآن سے اتنی دوری ہو گئی کوئی باقی ہے نا کہ صاحب نے اپنے گھر پر ایک مولوی صاحب کو بلایا مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور بچوں نے وہ کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا تو ڈرائنگ روم میں امام صاحب بیٹھے تھے کھانا وغیرہ پیشت کیا امام صاحب تولی دل بار چلے گئے تو بچوں کو یاد آئے کہ ڈرائنگ روم میں کچھ پیسے پڑھے ہوئے تھے بڑا ڈھونا تو پیسے ہی نہ ملے اب گھر والے کہے امام صاحب آئے تھے اور تو کوئی آئے نہیں تھا مگر امام صاحب چور تو نہیں ہے پیسے کہا رہے بہرحال اچھی خاصی رقم تھی پھر امام صاحب کو بلایا کسی دعا کے لیے کھانے کے لیے اب ڈرتے ڈرتے بچے میں پوچھ لیا کہ امام صاحب وہ ناراض نہیں ہوئے کہ آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو کافی سارے پیسے ہی پڑھے تھے سب سے وہ پیسے نہیں مل رہے اب امام صاحب رونہ شروع ہو گئے گھر والے نے کہا آپ ناراض داؤں ہم آپ پر الزام نہیں لگا رہے آپ دسرے پوچھ رہے تھے کہا ہم اس دن نہیں رہا تم مجھے چور کہہ رہے کہا وہ سامنے قرآن پاک پڑھا اٹھا کے لاؤں قرآن پاک اٹھا کے لائے اس کا جزدان کھولا گیا کہ اس کو کھولو تو میں نے کھولا پیسے اس کے ادھر رکھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا تم لوگ کھانا لینے گئے تو پیسے دکھ رہے تھے میں نے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھنی کہ روز کلابت ہوتی ہوگی آپ صبح کھولیں گے تو قرآن شریف آپ کو پیسے مل جائیں گے ایک سال بعد آیا ہوں میں روز دے رہا ہوں کہ ایک سال ہو گیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھولا ہمارے گھروں کا یہ حال تو نہیں ہوگیا ہاں قرآن ہمیں ضرور چاہیے تب نیا گھر میں جلدی قرآن کھانی کرو جلدی قرآن رکھنا ہے اس کے اندر رکھنا ہے پڑھنا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہوں ہمارے موبائل میں سوفٹ ویر گیم پتہ نہیں کون کونسی اپلیکیشن ویڈیو جس کام سے تعلق نہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں حرام دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن نہیں کھولتے قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ یہ برکت مالا شفاہ مالا رحمت مالا رب کا کلام آج یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ کچھ سا کچھ قرآن پڑھیں میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھیں گی جب تک کان کچھ قرآن سنیں گے نہیں زبان کچھ قرآن بولیں گے نہیں میں نہیں سونگا قرآن سے دوستی کریں آپ پتہ ہمارے موبائل پر بہت سارے سوفٹ ویر ہیں اور اس میں لکھا بات ہے نا آن لائن کتنی دیر پہلے ہوئے تھے دس منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے کسی کا تو ابھی بھی آن ہوگا دیکھ رہا ہوگا بیان میں بھی چین نہیں آتا تھوڑی دے تھوڑی دے پہلے نکال رہے ہوتا ہے دیکھو تو سی کوئی میسیس تو نہیں ہے اتنے ہم موبائل آن کرتے ہیں لیکن پتہ ہے جب میں اور آپ بھر جائیں گے نا اس سارے سوفٹ ویر آف لائن ہو جائیں گے لوگ کہیں گے تین دن ہوگئے یہ وارسیف پہ آن لائن نہیں ہوا ہے فیس بک پہ آن لائن نہیں ہوا چیٹ تو کرو گیا کدھر اچھے یہ واقعہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں ایک بار میرے ساتھ ہی ہو گیا ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے کاروباری اور ان کی کوئی امانت میرے پاس تھی ان کی کوئی فائل تھی میرے پاس اور پرانی فائل تھی میں بھی بھول گیا تھا اتفاق آفیس کی صفائی کی تو فائل لیکل آئی آرے میں نے کہا یہ تو ان کی فائل ہے ان کو دینا چاہیے کئی سال پرانی فائل ہے تو میں نے اس کا نمبر ملایا فون نمبر بند میں نے کہا کیسے دھونوں میں نے کہا ہر بندہ سوشل میڈیا تو ہوتا ہے اس کا نام ڈالتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پر نام ڈالا ان کا اکاونٹ سامنے آ گیا میں نے اس کو چیک کرتا رہا تو وہ ایک سال سے آن لائن نہیں تھے ایک سال پہلے رہا کا پوسٹ کیا تھا ایک سال سے وہ آن لائن نہیں تھے میں نے کہا یہ ایک سال سے آن لائن نہیں ہے یا تو بڑا چارج نہیں ہے سوشل میڈیا چھوڑو گیا ہے یا اللہ خیر کرے میں اس کی پروفائل میں لیا اس پر پروفائل میں اس کی بچے کا سوشل ایک آنٹ تھا میں نے اس کو کلک کیا اس بچے کا ایک آنٹ کھل گیا میں نے اس بچے کی آنٹ پر لکھا کہ مجھے آپ کے ابو سے بات کرنی ہے اور میرے پاس ایک امانت ہے آپ مجھے اس نمبر پر کال کریں دوسرے دن مجھے فون آیا میں نے کہا آپ کے ابو کا آیا ابو پر ایک سال پہلے انتکان ہو گیا آپ یقین کریں جو میں بیان میں کہاں کرتا تھا نا گرٹیکلی میرے سامنے آیا کہ آف لائن جب ہم نے پوسٹ لگانا چھوڑی ٹیلیز بدہ گیا یعنی جو آن لائن نہیں ہے وہ گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے سارے سافٹیئر آف لائن ہو جائیں گے جو میں روز کھلتا ہوں آپ کو بتا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا یہ وہ سافٹیئر ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا اور یہ قبر میں نور کا کام کرے گا قبر میں شفاعت کا کام کرے گا مگر سب سافٹیئر کھلتے ہیں قرآن نہیں کھلتا ہے سوچی آن حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک یہ قبر میں عذاب سے بچانے والی سورت ہے مدربان پڑتا ہے پلیز میرے پیارے بھائیوں کاروباروں چلتا رہے گا سب ہوتا رہے گا قرآن منٹ چھوڑ قرآن خود بھی پڑھو اپنے بچوں کو بھی سکھا اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو کتنا شاندار نظام دعوت اسلامی میں مدر سے بچوں کے بنائے بڑوں کے مدر سے بنائے مارکٹوں میں مدر سے بنائے مسجدوں میں مدر سے لگا دیئے کہ بڑے لوگ بڑوں کے ساتھ پڑھ لیں بچے بچوں کے ساتھ پڑھیں بچیاں بچیوں کے ساتھ پڑھ لیں اچھا جنام مدرسے میں نہیں آسکتے تو آن لائن پڑھ لیں مگر پڑھیں ضرور مگر پھر بھی ہم نہ پڑھیں پھر بھی ہمارے مخارج شیخ نہیں پھر بھی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ایسا نہ کریں تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اب ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ چلے ایک اور عمل فرشتوں کے نازل ہونے والا عمل اللہ اکبر آپ کو بتا ہے ایک مقام ہے جہاں ہر وقت فرشتی فرشتے اللہ ادرجانی کی توفیق اتا فرمائیں میرے آقا کا روزہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار شام آدری دیتے آئے 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 اللہ اس مقام پر بار بار جانا نصیب فرمائے جب بندہ ادھر ہوتا ہے تو فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے جیسے جی چاہے جہاں میں گونٹھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چلے فرشتوں کے درمیان ہے تو درود پاک کی کسرت کریں اور اللہ نے جس جب بھی موقع ملے یہ بھی ایک پرابلم ہے مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوی بات کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی والے جہاں نماز پر بہت بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے حج پر بھی بہت بات کرنی چاہتے ہیں کیونکہ لوگ حج میں نہیں کرتے پیسہ ہے استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کی آپ کو بتائیں حج اگر استطاعت کے باوجود کوئی نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے یاری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی غرض نہیں اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی فرما نہیں ہے وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے پر آپ نے حج نہیں کیا تو پہلے حج کریں تو انشاءاللہ جب حج کریں گے مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہت و آقا کی بارگاہ میں حضری دیں گے تو وہاں ستر ہزار فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اچھا حج کریں گے انشاءاللہ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ ضرور حج کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو حج نصیب فرمائے تڑک ہونے چاہیے مکہ جانے کی مدینے جانے کی اس سے اچھی جگہ کونسی ہے ہم گناہ گاروں کے تو وہ گناہ ماہ ہو جاتے ہیں جس کو موقع مل جائے تو وہ بار بار مدینے جائے ساری دنیا گھومتے ہیں لوگ مدینہ نہیں دیکھتے حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئے تو غلام کو تو میرے ادھر ہی جانا چاہیے اور بار بار جانا چاہیے تڑپی یہ کوئی نہ چاہیے پنجابی میں کہتا ہے نا میرے دل بچ حسرت بھور نہیں آقا تیری مرضی ہے سادہ تک کوئی زور ہے بس یہ تبنہ رکھے آپ کے دل میں ایک اور مخاری شریف کی حدیث ایک اور عمل جو ہم ہر ہفتے کر کے فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو پتہ کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں آئے آئے جمعہ کا پروٹوکول دیکھو جمعہ کی نماز کی اہمیت سمجھو بخاری شریف کی حدیث ہے جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے نا جمعہ پڑھنے آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جو بعد میں آتا ہے اس کو بھرگی صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے پھر جو کوئی آتا ہے تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے سواب آہستہ 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 کم ہوتا جاتا ہے اور جب امام خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو عدیث کی الفاظ ہیں فرشتے اپنا ریجسٹر بند کرتے ہیں کیونکہ آنے والوں کا وہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں بند کر کے وہ بھی امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں اب وہ یا ہر جمعہ کو ایک تو فرشتوں کا ساتھ آپ کو ملتا ہے اور دوسرا سبحان اللہ جو جلدی جاتے ہیں مجھے ایک بات بتایا اگر میں آپ کو کہوں کہ ہر ہفتے دو لاکھ روپے صدقہ کریں آپ کہوں کہ ہر ہفتے دو لاکھ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں ہر ہفتے کون صدقہ کر سکتے ہیں جلدی چلے جائے کہتے ہیں جمعہ میں بیان سنیں مسجد میں بیٹھا کرویا ہم تو آخری وقت میں جائیں گے جب امام صاحب پتبہ بھی ختم کرنے والے ہو فرشتوں نے ریجسٹر بھی بند کر دیا ہوتا جب جا رہی ہوتی کون پوری مسجد بھر جاتی آخری تین منٹ کے اندر باقی کجھر ہے بھائی وہ بار بیٹھے تھے موبائل پہ کچھ دوستوں میں گپ شف چل رہا تھا ٹی وی دیکھ رہے تھے مطلب کمال ہے سب چیزوں کے لئے ٹائم ہے اللہ کے گھر کے لئے ٹائم نہیں مسجد میں تو اتنی بیچے نہیں ہوتی ہے لوگوں کو باپرے باپ ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے کیوں کہاں بیٹھے ہو بتاؤ اللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے جلدی کیوں ہیں آپ کو پتہ ہے علماء نے مومن کی نشانی کیا بیان کی ہے مومن کی نشانی ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے مچھلی پانی میں کتنی پرسکون ہوتی ہے وہ اپنے دل سے پوچھا ہوں مذہب میں کیا ہوتے ہیں پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے پانی کے باہر ہر وقت گھڑی دیکھ رہے ہوتی ہے کہ چندی جماعت ہو جائے اچھا باز وقت امام صاحب ایک منٹ لیٹ ہو جائے نا او باپرے باپ کمیٹی والے سارے ایک منٹ لیٹ جماعت کی اس تو بڑھ بڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب امام صاحب نے ایک منٹ دعا لمبی کر دی تو کوئی بندہ پکڑ لے گا اتنی لمبی دعا کر دی اچھا یہی بندہ باہر چائی کی دکان پر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے گا اس کو کوئی ٹینشن نہیں اللہ کے گھر میں ایک منٹ زیادہ کیوں گوزرہ اس کی پرابلم ہے کیوں ارے یہاں تو جایا کرو بیٹھا کرو نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جائے کرو اللہ کا گھر ہے نا اچھا ہم نے کوئی بڑا وزیر صاحب یا پتہ نہیں کوئی سرمایہ دار کسی کو اپنے گھر بلالے اور بندہ کہہ مجھے بڑے صاحب نے گھر بلایا ایک گھنٹہ بٹھایا ہاں بلایا دس منٹ کلتا میں چالیس منٹ بیٹھا رہا کتنا خوش ہوتا ہے اللہ کے گھر میں جان کے بھاگنے کی بڑی ہوتی بیٹھو نا کائنات کے خالق کی گھر میں بیٹھے ہو اور پتہ ہے اللہ کے گھر میں جاتا کون ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں مذہب میں نہیں جاتا وہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے میں اور آپ کونیں کہیں کہ مذہب میں نہیں جاتے آپ کو بلایا نہیں جاتا آپ کے گھر میں کوئی آسکتا ہے بیل بجائے کے اطلب میں آنا چاہتا ہوں آپ کہیں گے کون ہے بھئی میں تو نہیں جانتا تو سبحان اللہ اللہ بھی اس کو بلاتا ہے جس پر کرم نوازی ہوتی ہے خوش نصیب ہیں جو پانچ وقت روز اللہ کا مہمان بنتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھا کرو کہ آپ کی دکان کا ملازم پانچ وقت مسئل میں جاتے ہیں آپ نہیں جاتے ہیں جمعہ کو جاتے ہیں معافی مانگئے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے کیا جھرم ہو گیا کہ یہ روزانہ پانچ ٹائم تیرا مہمان بنتا ہے اور مجھے ہفتے میں ایک بار حاضر ہی ملتی ہے جو جتنا قریب ہوتا نا وہ ترہ زیادہ گھر پہ آتا ہے آپ کے گھر پہ دور کا مہمان سال میں ایک بار آتا ہے ایسا ہی ہے نا کچھ لوگوں کو پہید کی نماز میں آتے ہیں وہ دور والے ہیں کوئی ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار آتا ہے کوئی جمعہ والے ہیں اور آپ کے گھر پہ کچھ مہمان دوست کلوز اتنے ہوتے روز آتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا قریب کیا ہوا ہے تو وہ روز مسجد میں جاتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے آپ کو بھی ایسا بنایا کہ ہم پانچ ٹائم کریم کے گھر میں جائیں اچھا آپ کے گھر مہمان کوئی آئے آپ بھی کیا کمنہ ہوتی کہ مہمان خوش ہو کر جائے ایسا ہی ہے تو کریم کے گھر پہ جاؤ گے وہ بغیر خوش کیے بھیج دے گا جاؤ تو صحیح پھر دیکھو کیسے جھولیاں بڑھتا ہے کیسے نواز تکھ بھاگا نہ کرو مسجد سے بیٹھا کرو بلہ بیٹھا کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو پرابلم میں ہیں مجھے بتا ہے سب مسائل میں ہیں تو بیمار بیٹھا ہوگا کوئی کرزے میں ہوگا کسی کے روزگار کسی کو مہنگائی کسی کو فیملی کا پرابلم یہ سارے پرابلم حل کس نے کرنے بتاؤ نا اللہ نے کرتے ہیں اسی کے پاس جاتے نہیں ہیں سب کے پاس جاتے ہیں رب کے پاس نہیں جاتے پھر کہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہے ہیں تو جاؤ نا اس کے پاس بات کرو اس سے اچھا مشکل بھی نہیں ہے دنیا کے کسی وزیر آزم سے کسی صدر سے بات کرنا اتنا مشکل سیکیٹری کو ٹائم لو فلا سے ٹائم لو اللہ سے بات کرنی اللہ کی باتیں نا قرآن میں ہیں قرآن پڑھو اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے اور خود اللہ سے باتیں کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور مانگی جاؤ بتائی جاؤ اللہ کو یا اللہ پریشان یا اللہ بیمار ہوں یا اللہ پھرز گیا ہوں مالک فلا مشکل میں ہوں بڑی کوشش کر لیں حل نہیں ہو رہی تیرے سوا کوئی نہیں میرا مالک میں تھک گیا میں نے بڑی کوشش کی میں ہار گیا مالک اب تُو نے بچانا ہے تُو نے نکالنا ہے کسی کو مدینے جانا ہے مکہ جانا ہے حج کرنا ہے دعا کرونا اللہ سے تو کہو مجھے بتاؤ میری اور آپ کی ماں جب ہم اس کے پاس روتے ہوئے جاتے تھے وہ سینے لگا لیتی تھی تو وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا کیوں نہیں مانگتے اللہ سے کیوں نہیں بیٹھتے مسجد تو جناہ کریں گے پہلے جایا کرو جتنا جندی جائیں گے اتنا سوا ہوگے اب یہ تو کچھ عامال وہ ہو گئے جو فرشتوں کے قریب کرنے والے ہمارا پرگرمی ہم فرشتوں سے دور ہونے والے عامال دالا کر رہے ہیں اب وہ کونسے عمل ہے میں صرف دو عمل بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کھوڑا ہے پڑھنا اس پوزو پر بہت بات ہو سکتی ہے ایک عمل ہے جھوٹ بھولتا کہ حدیسوں میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بھولتا اس کے مو سے اتنی مدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چاہ جاتا ہے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور ایک جھوٹ پر ایک میل دور سارا دن جھوٹ بھول رہا ہے اس سے تو گیا نا فرشتہ دور کدھر سے ورکت آئی گی کدھر سے صحت ہوگی کدھر سے رحمت ہوگی کیوں جھوٹے ہیں جھوٹ پہلے ہم جو چھوٹے تھے ایک جملہ سنتے تھے اور بندہ کبھی کبھی جھوٹ بلتے ہیں اب وہ تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بلتا ہے بندہ جھوٹی بول رہا ہوتا ہے ہر بات میں جھوٹ بزار میں جھوٹ کاروبار میں جھوٹ قسمیں کھا رہے ہوں گے میری خرید اتنے کی ہے کوئی چیز خریدنے جاؤ بندہ کہا بھر کتنے کی ہے بھر پانچ ہزار کی تین ہزار کی دے دو بھر میری تو خرید ہی ساڑھے تین ہزار کی اللہ کی قسم تھوڑا آگے جاؤ تو بھر تین ہزار میں بھی دے دیتا ہے تھوڑی دیر پہلے قسمیں کھانا تھا بھر جھوٹ بل کے کیوں مال بیچنا ہے مال دیکھتو جائے گا برکت چلی جائے گی تو آپ یہ زندگی کا قصور بنا لے پیارے سنگل سچ کو آج نہیں ہے آپ سچ کو ہاں اگر آپ کو کسی چیز میں پروفٹ رکھنا ہے آپ یہ کہدے میں اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتا یہ کیوں کہتے ہیں میری خرید اتنے کی ہے یہ جناب میرا پڑتا اتنے کا ہے یا ایسا جملہ کیوں کہتے ہیں جو جھوٹ پر مپنی ہے کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا کریں ایسا نہ سوچیں اچھا کچھ لوگ کچھ شیطان ہے نا وہ کہتا ہے ساری جھوٹ بول رہے ہیں میں نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا اللہ پر بھروسہ کدھر گیا آج بھی جو سچ بول کر کام کرتے ہیں سچا کام کرتے ہیں وہ مہنگا بیشتے ہیں انہوں کا مال بکتا ہے ہاں اللہ پاس برکت ڈال دیتا ہے آپ پبلکت کو نہ دیکھیں سارا سامان بک جائے گا مارکٹ میں میں رہ جاؤں گا وہ رزاک ہے وہ دینے والا ہے میں سچ بولوں میں حلال تماؤں اللہ اس پر اور برکت ڈال دے گا کئی لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کیا بیان کرتے تو شیطان کہتا ہے بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں سود کا کام نہیں کرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے رشوت کا کام نہیں کرنا چاہیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں یار ہم چھوٹ دیں گے تو پھر کاروبار کا کیا ہوگا یہ شیطان دل پر حملہ کرتا ہے ایک بار اسی طرح کا ایک بیان ایک دعوت اسلامی کے مغلق اٹلی میں تھے اور وہاں یورپ میں بیان ہو رہا تھا حلال روزی کر کیونکہ حلال روزی کے بغیر تو نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ مسائل حل ہوں گی ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا یا اللہ یا اللہ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے آپ نے اللہ سے اس کی مولا اللہ اتنا رو رہا ہے اس کی دعا قبول کرئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہی اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر دی کہے اللہ کیا وجہ ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے جو کہنتا ہے نا یہ بھی حرام تو کھانا پینا اگر حرام ہے تو پھر دعایں قبول نہیں ہونے پھر بس لے حل نہیں ہونے پلیز یہ حرام کو چھونا دو یہ نہیں چاہیے یہ گندہ نہیں چاہیے جب سی جملہ سنائے نہ ہلا دیا بڑی کمال کی بات ایک بندہ کر گیا کہتا ہے ایک بات بتاؤ ہم سو رو پہ کماتے ہیں سو پرسنٹ آپ نے کمائے جو بھی کمائے کسی نے کروڑ کمائے لاک کمائے دس کروڑ کمائے سو کروڑ کمائے خرص کتنے کیا اپنی ذات پر پوری زندگی پوری زندگی میں ان سو میں سے پانچ پیسے میں اپنی ذات پر خرص کر پاتا ہوں باقی یہاں تو بچے کھاتے ہیں یا بجے چھوڑ کے مر جاتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے جو بھی بندہ زندگی میں جتنی پیسے کماتا ہے وہ اپنی ذات پر پانچ پیسے سے زیادہ خرص نہیں کر سکتا کمائے سو خرص کی اپنی اوپر پانچ پیسے سے اور جواب بھی سو کا ہی دینا ہے مار بھی سو کی پڑھنی ہے اگر غلط کمائے ہیں تو پورے سو پرسنٹ کی مار مجھے پڑھنی ہے باقی کھانا میں نے نہیں یہ دوسروں نے تو دوسروں کے لیے میں مار کیوں کھاؤں کیوں نہ حلال ہی کمائیں جب میں نے کھانا ہی سو کا پانچ پیسے دیں تو کیوں اتنا جماع کروں کہ بعد میں مار بھی اس کی مجھے ہی پڑھیں باقی تو لوگ بچے بیوی فیملی سب کہہ دیں گے میں لکھا ہوا ہے اب اسی طرح کا بیان جب میں بتا رہا تھا اٹلی میں ہوا تو ایک نوجوان اس مغلق کے پاس آیا کہتا ہے آئی صاحب آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا مگر میرا سٹور ہے اور یورپ میں سٹور پر سب سے زیادہ شراب ہی بکتی ہے میں شراب بیچتا ہوں کیا کروں اگر وہ شراب چھوڑ دوں گا تو سٹور کی آمدری نہیں بچے گی اور گھر سلانا مشکل ہو جائے گا تو اس مغلق کے دعوت اسلامی نے اس کو جواب دیا کہ یہ بتاؤ رسک دینے والا کون ہے آپ بھی جواب دے دے کون ہے تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم حرام کمارے ہو تمہیں رسک مل رہا ہے اللہ کو ناراض کر رہے ہو پھر بھی رسک مل رہا ہے تو جب تمہیں اللہ کو راضی کرو گے تھے کہ وہ رسک بند کر دے گا تو تمہارا کھانا بند ہو جائے گا پھر تمہارا ایمان پیدر گیا وہ رونے لگا کہتا ہے آپ کی بات سمجھ آئی آج کے بعد شراب نہیں دے چھو ایک دیڑ سالباب مبللے دعوت سالس کے لٹلی گئے اچھا وہ تو بھول گئے تھے وہ عجوان تھے روتا روتا آگیا تھا یاد ہے میں کون ہو کہ کون ہو میں نے شراب کی چھوڑنے کے لیت کی تھی کہا ہاں ہاں یاد آگیا کہ اس زن سے آج تر کبھی شراب دے چی نہیں ہے اللہ نے پچھلے کاروبار سے زیادہ برکت ڈال دی ہے اور یہ تیہ ہے یہ شیطان کا وار ہے کہ میں سہرام کر چھوڑوں تو ہوگا کیا بھئی اب مسلمان ہے ہمارا ایمانت ہے مستی نے ماری ذات اللہ کی ہے اگر میرے کوئی بھی بھائی غلط کام کر رہا ہے نا ناپ طول میں ڈنڈی مار رہا ہے یا ملاوٹ ہو رہی ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے غلامنڈی میں مجھے نہیں پتا آپ سب سمجھدار ہیں آپ کو پتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں برابر والا دکان والا کر رہا ہے تو میں بھی کروں اس کو چھوڑے اس اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے حرام کا ایک دھانا نہیں چاہیے مجھے خود حلال کھانا ہے اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے پھر دیکھیں اللہ کیسی برکت ڈالے گا سہت اچھی ہو جائے گی رحمت آئے گی اور آپ کا پھر صدقہ خیرات بھی تو قبول ہوگا نا حرام کا کما پھر صدقہ کہاں سے قبول ہوگا لوگ کہتے تو یہ لیول ہو جاتا ہے مردود ہے نا مردود کے تو وار ایسی ہوتے ہیں بندہ دلی دل میں سوچ رہا ہے ہاں یہ تو بیلنسٹ لیول ہوگا یہ گلت مائرس یہ بیلنسٹ سیٹ نہیں ہو رہی ہے ایک جملہ یاد کر لو اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے اس حرام قبول نہیں فرماتا حرام کے آپ چاہے کروڑوں پر صدقہ کریں وہ قبول نہیں میں آپ کو ایک ایک ایجیمپل دیتا ہوں آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں بڑی اچھی سی پیکنگ کے ساتھ اس کو ایک بوتل دے کر آ جائیں وہ بڑی پیاری سی پیکنگ ہو آپ جب جائیں تو بادشاہ اس پیکنگ کو کھولیں تو اندر پشاف بھرا ہوا بوتل بادشاہ خوش ہوگا یا نراز ہوگا پشاف کا تحفہ اللہ کی بارکہ میں کیا بھیج رہے ہیں حرام سود کے پیسے بسرد میں لگا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملنا تھوڑا دو مگر حلال کا دو پلیز یہ آپ کا بھائی ہوں یہ پیسے ہی نہیں رہ جانے ہیں حرام کے قریب نہ جاؤ جھوٹ ملکل چھوڑ دیں جھوٹ سے دحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں سچے آقا کے عمتی ہیں نات میں جھوڑ جھوڑ کر پڑھتے ہیں سچے کی آمد برحبہ آقا کیسے سچے کہ کافر آپ کو سادق و امین کہا کر دیتے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں سچے بولتا ہی نہیں تو نہ کہا دوسرا ایک عمل تو بہت زیادہ عام ہے کہ جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے کتے تو نورمالی کم رکھتے لوگ تصویر اتنی لگائی ہوتی ہے چاچا کی تصویر تو دادا کی تصویر تو بچوں کی تصویر اچھا پھر جناب وہ پتہ نہیں دفتروں میں جائے تو فلا صدر سے ملے تو اس کی تصویر تو فلا وزیر سے ملے اس کی تصویر تو بھائی ان تصویروں کے چکر میں آپ پر احمد کے فرشتے نہیں آ رہے میں اس کا آپ کو ایک آسان حل دے دیتا ہوں اگر آپ کو کسی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے بھی تصویر لگانی ہے اول تو وہ تصویریں تو بالکل نہ لگائیں جس میں بے پردگی ہے لوگ اپنی بیوی کی تصویر لگا رہے ہیں تنشا جی کی اور سالی دنیا کے دیکھ رہی ہوتی اتنی تو غیرت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی تصویریں تو اس طرح دفتر میں اور گھروں میں نہ لگائیں کہ باقی لوگ آ کر بھی دیکھ رہے ہوں اگر تو تصویر لگانی نہیں چاہیے اگر کسی وجہ سے آپ کو کاروباری وجہ سے تصویر کسی چیز کی لگانی ہے نا تو ان تصویروں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر لیں علماء اے لیس وزد کا فتوہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو یا کیمرے کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر کی اجازت ہے مگر تصویر پرنٹ کر لی جاتی ہے سجا کے لگائی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ تمام تصویروں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر کے کسی ایل سی ڈی پہ لگاتے ہیں اس ایل سی ڈی پہ ساری تصویریں باری باری چلتی رہیں تو وہ ٹی وی پہ چلنے والی ہو گئیں تو آپ کا وہ گناہ بھی نہیں رہا آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گئے لیکن تصویریں لگا لگا کے جو انہوں رحمت کے فرشتوں کو دور کرے یہ صرف تصویریں نہیں پھر وہ پتہ نہیں گڑی آئے ہیں وہ عجیب عجیب سے شوپیز پتہ نہیں شیر بنا ہوا ہے تو چیتا بنا ہوا ہے تو بندر بنا ہوا ہے کیا کیا لگایا گھروں میں آج اپنے گھر جا کر اپنی دکان پر جا کر سب گرہ صفایہ کرو پھر دیکھو رحمت کے فرشتے رحمت کے فرشتوں کا راستہ خود ہی روکا ہوا ہے آپ نے تو ان تمام چیزوں کو ختم کریں تاکہ گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں تلاوت کریں درود پڑھیں اور جو میں آج باتیں کی ہیں اس پر حمل کریں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے عامال کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہو جائے ہمارا شیطان کے ساتھ نہیں جنات کے ساتھ نہیں شریل شیعتین کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہو جائے تو پاک رہا کریں جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا آتا کس کو ہے آپ کہیں مولانا صاحب ہمیں تو ایسا غسل کرنا آتا ہے آدھا گھنٹے سے پہلے بارنے بھی لگتا ہے بات روم سے میں بتا نہیں کتنے شمپو کتنے سامون کتنی کریمے لگاتا ہوں آپ پورے سرگودہ کا پانی اپنے سر پر بہا دیں نا اور اگر غسل کے تین فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوگی اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے تین فرض پورے کرنے ہوں گے صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے اور تین فرض کیا ہے کلی کرنا روزہ نہ ہو تو گھرگڑا کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر ایک ایک حصے پر پانی بہا آپ بتائیں مجھے گھنٹا کوئی نہ ہلے اتنا آپ کو پانی نہ چڑھائیں کلی نہ کریں آج بھی نہیں پتا ہوگا بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئیں پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے سیخنے کا ہم تو غلہ منڈی کے ہم سے پوچھے چاول کا ریٹ کیا ہے آٹے کا ریٹ کیا ہے ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے سب پتا ہے پوری مارکٹ کا پتا ہے بلکہ جو مارکٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے سولے کر آج بھی بتا ہوگا غلہ منڈی والوں حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے گولڈ کا ریٹ تو پیٹرول کا ریٹ تو ڈالر کا ریٹ ڈالر لینا نہیں لینا نہیں ٹائم بہت اس لیے چیک کرتا رہا ہوں کیوں چیک کرتا ہے بھائی قرآن پڑھ لینا تی دیر میں نماز تو سیکھ لے وضو تو سیکھ لے غسل آتا نہیں ہے دنیا بھر کی پنچات ہو پتہ نہیں اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے ایک بندہ زوری لگ گیا کہتا ہے پچاس سال کا ہو گیا ہوں چالیس سے پچاس سال کا آج پہلی بار سنے غسل کیسے ہو گیا ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا اس کو حرم سے باہر لے رہے پتہ ہے کیوں کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا اس کا مسجد میں جانا حرام اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے اب وہ بے غسلہ تواف کر رہا ہے سمجھ رہا ہے میں تواف کر رہا اوڈر بھی سیلسیاں بناتے ہیں بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لی عمرے کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں پڑے ہیں تو بتاؤ پاک ہوتے نہیں آپ سوچیں نا یہ لاعلمی جو ہے کدھر لے گئے ہم کو یہ دعوت اسلامی والے آپ کی بھائی ہیں آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں بار بار کے آجاؤ تین دن کے مدنی کافلے میں ہمارے کورسز کر لو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یاد نماز تو سیکھ لو وضو تو سیکھ لو غسل سیکھ لو ہم پاک ہی رہی ہیں تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے تلاوت میں نہیں کر سکتے قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہیں اگر نوپڈی وانٹو ٹاک اباؤوٹ اٹ اچھا ہم چلو سیکھ بھی رہے گھر والوں کو کون سکھائے گا بچے بالے ہو رہے ہیں ان کو کون سکھائے گا بچیوں کو کون سکھائے گا اپنی وائف کو کون بتائے گا یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا تو یہ ہم خود سیکھیں اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں کتابیں موجود ہیں مکتبت المدینہ پر نماز کا طریقہ غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ کچھ تو ٹائم نکالے نا تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدینی کا باعث ہو تو آپ اجتماع میں آیا کریں مدنی کافلوں میں آیا کریں یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر دا ہے پہلے تم کو پکڑ لو پہلے مجھے نماز سکھاؤ مجھے وضو سکھاؤ غسل سکھاؤ بعد کی باتیں بعد لیں یہ سب سے بیسک ہے آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے غسل کا میں نے آپ کو پہلی کا بتا دی مگر اس کی پوری تفصیل ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سیکھ لیں وضو کے چار فرض ہیں نماز کے ساتھ فرائز ہیں چھے شرائط ہیں ایک لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں پانچ چھے بیسک ساتھ ٹھیک کر لیں گے نا پرابلم بدہ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں بیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار اپنی برکت نہیں ملتی پچھ سال سے تلاوت کر رہا ہوں کوئی رحمت نہیں ملتی ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھنے تو برکت کہاں سے ملے گی اب وہ سوچ دیں اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں کمال کا ماحول ہے بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے عالم بھی بناتا ہے ہمیں نمازی بھی بناتا ہے مسجدیں بھی بناتی ہیں پھر غریب لوگوں کی انداد بھی ہوتی ہے پہلے سینیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے سیلاب زددان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تو پہلے سلامی بھائیوں آپ نے بھی زکاة دینی اور پوری دینی ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں پوری زکاة دیں اور یہ زکاة پہلے اپنے غریب مشتگاروں کو دیں اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ساتھ دیں دعوت اسلامی کو زکاة دیں اپنے سطحات دیں اتیات دیں فطرہ دیں تاکہ یہ جو دین کا کام بڑھ رہا ہے جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ ساری دنیا میں پہنچے اور لوگ اللہ رسول کی طرف آ جائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ